اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قریب المرگ یعنی موت کے جو قریب قریب ہے نزا کی حالت میں ہے مریض جو ہے ایک مسئلہ یہاں بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ پائیں اس مسئلے پہ بہت غلطیاں ہو رہی ہیں یہ مسئلہ بتانا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا اس لئے یہ مسئلہ آپ تک پہنچا رہا ہوں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے انا بی سعید و ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکنو موتاکم لا الہ الا اللہ یہ حدیث اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ابو دعوت شریف میں دیکھے گا حدیث نمبر 3170 پہ مسلم شریف میں حدیث نمبر 916 پہ ترمیر شریف میں حدیث نمبر 976 پہ نسائی شریف میں حدیث نمبر 1826 پہ ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 1445 پہ اس حدیث کے خلاصہ آپ کو بتاؤں گا حدیث میں آتا ہے کہ اپنے مرنے والوں کو جو موت کے قریب قریب ہیں ان کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ یعنی مرنے سے پہلے پہلے بعض جگہ آپ دیکھے ہوں گے کوئی بلکل موت کے قریب ہوتا ہے مریض ہے مرنے والا ہے موت کے قریب ہے نزا کی حالت میں ہے تو خاص کر عورتیں دیکھا گیا ہے عورتیں کہتی ہیں کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو کلمہ پڑھو انہیں جو ہے پریشان کرتی رہتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں حدیث میں آتا ہے تلقین کرو اپنے مرنے والوں کو تلقین کرو جو مرنے کے قریب ہیں قریب المرگ ہیں مرنے کے بلکل قریب قریب ہیں نزا کی حالت میں ان کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی لہذا تلقین لفظ تلقین سمجھئے عربی میں ہے یہ لفظ جو ہے تلقین عربی کا لفظ ہے لقنا یلقینو ہے یہ باب تفعیل سے بنتا ہے جس کے معنی میں آپ اگر دیکھیں گے لوگت کو اٹھا کر یہ ملے گا یاد دلانا یاد دلانا تلقین کرو یعنی یاد دلاؤ یاد دلانا ہے اب یہاں پر آپ کو پوائنٹ بتاتا ہوں جن جگہوں پہ آپ اگر دیکھیں گے مرنے سے پہلے پہلے میت کو جو مرنے والا ہے جو قریب المرگ ہے موت کے بلکل قریب ہے نزا کی حالت میں ہے اگر انہیں کوئی کہتا ہے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو یہاں پر کلمہ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے یاد نہیں دلا رہا ہے یاد دلانا اسے کہتے ہیں جیسا کہ کتابوں کو آپ دیکھیں گے ان سے پتہ چلتا ہے کتابوں کا مطالعہ کریں وہاں پر یہ حکم دیا گیا ہے میت کو کلمہ پڑھنے کا حکم مت دو حکم دینے کے لئے منع کیا گیا ہے لہٰذا جو حضرات میت کو حکم دیتے ہیں کہ مرنے سے پہلے پہلے قریب المرگ کو حکم دیتے ہیں کہ تم کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ چوں نہیں پڑھ رہے ہو یہ غلط کر رہی ہیں سراسر غلط کر رہی ہیں ایسا سریعت میں نہیں ہے بلکہ حکم دینے سے منع کیا گیا ہے ہو سکتا ہے اس وقت پریشانی کے حالت میں کہہ دے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا انکار کر دے یہ کہنے لگے یہ کلمہ کیا ہے میں جانتا نہیں ہوں تو پھر پریشانی ہو جائے گی اسی لئے یہ کہنا چاہتا ہوں حدیث میں جو آیا ہے یہ یاد دلانے کا آیا ہے اس کا طریقہ آپ یہ اپنائیں جیسا کہ فقہ کی کتابوں پر لکھا گیا ہے کہ مرنے والا جو قریب المرگ ہے موت کے قریب قریب ہے اس کے پاس آپ بیٹھ جائیں قرآن کی تلاوت کرنے لگیں یا پھر اس کے پاس آپ زور زور سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ لفظ بھی لگا سکتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ پڑھئے یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھئے کوئی بھی پڑھئے کلمہ جو ہے کلمہ طیب آپ اسے اس کے پاس پڑھئے آپ پڑھئے میت کو حکم مت دیجئے آپ اس کے پاس پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ زور زور سے پڑھئے ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کر وہ جو ہے کلمہ پڑھ لے جب ایک بار کلمہ پڑھ لیتا ہے آپ پھر اسے پریشان مت کریے اب خاموس ہو جائیے اب مت پڑھئے ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد مرنے سے پہلے پہلے کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی دنیاوی باچیت کر لیتا ہے تو پھر آپ کلمہ پڑھنا آپ کلمہ پڑھنا سروہ کریے پھر کیونکہ آخری لفظ اس کی زبان سے آخری کلمہ آخری بات اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلنا ہے اسی لئے یاد رکھیں جو حضرات حکم دیتے ہیں میت کو کہ مرنے سے پہلے پہلے موت سے قریب قریب لوگوں کو کہتے ہیں کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو یہ غلط کر رہے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھئے اور آپ زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کریے آپ کا دیکھ کر ہو سکتا ہے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے وہ بھی کلمہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے پڑھ لیں ایسا کریے یہ طریقہ صحیح ہے دوسری بات ایک بات یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے محمد الرسول اللہ بھی پڑھ لیتا ہے تو اچھی بات ہے لیکن اگر محمد الرسول اللہ پڑھا نہیں ہے صرف لا الہ الا اللہ پڑھا ہے پھر اس کے بعد آپ پریشان مت کریے کہ ابھی تو محمد الرسول اللہ پڑھا نہیں ہے لہذا ابھی کلمہ مکمل نہیں ہوا اس کے لئے چاہیے کہ محمد الرسول اللہ پھر سے کہو اس کے پاس پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے لیے بھی کہتے رہو یہ نہیں کریے اگر وہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اتنا بھی کافی ہے آگے پڑھنے کی اس حالت میں آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ مکمل پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مکمل پڑھ لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر پڑھتا نہیں ہے مکمل صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تب بھی آپ کے لئے ہے کہ آپ خاموص ہو جائیں کام من گیا اتنی کرنا تھا آپ کو اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح طور پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیں ایک بات یہاں بتانا چاہتا ہوں اگر آپ اپنی اولاد کی پرورش شہی سے کریں گے قرآن و سنت کی تعلیم دیں گے اگر آپ اپنے بچوں کو شریعت کا حکم بتائیں گے آخری وقت میں بھی آپ کو کام آئے گا آپ مرنے کے قریب ہوں گے لیکن آپ کا بچہ بیٹھ کی جانتا نہیں ہوا حکم کرے گا کلمہ پڑھو اببا جان کلمہ پڑھو امی جان کلمہ پڑھو پریشان کرنے لگے گا یہ غلط بات ہیں اگر آپ ان کو بچپن سے قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہوں گے صحیح تربیت دیے ہوں گے انشاءاللہ آپ کے وفات کے بعد بھی وہ آپ کے لئے بہترین نمونہ بن جائے گا بہرکیف اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق تا فرمائے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پا سکتے ہیں